باگستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا موقع موقع کی رٹ لگانے والوں کو کوئی موقع نہ ملا شاہینوں نے ورڈ ٹی ٹوئنٹی کا بڑا ٹاکرہ جیت لیا بھارت کو پہلی بار ٹی ٹوئنٹی میں دس وکٹوں سے شکست ایک سو باون رز کا حد افٹار میں اوبر میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا کومی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نئی تاریخ خرقم کر دی بابر آزم اور محمد رزوان نے قوم کے دل جیت لی دونوں نے ناقابل شکست رہتے ہوئے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا محمد رزوان کے تین چھکوں اور چھے چوکو کے ساتھ اناسی رنز بابر آزم نے بھی دو چھکو اور چھے چوکو کی مدد سے اٹھٹھ رنز بنائے پاکستانی گین بازوں کی بھی بھارت کے خلاف نپی طلیب بالنگ شاہین نے تین حسن علی نے دو شاداب اور رعوف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ماضی کے ریکارڈز بھلا کر میدان میں اترے کپتان بابر آزم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میچ جیتے پوری ٹیم کی کوشش سے کامیابی ملی اگلے میچز میں بھی بھرپور کردگی کا عظم شاہین آفیدی کہتے ہیں کہ میچ کے آغاز میں بریک تھو کا پلان تھا کوشش کریں گے یہی کار کردگی برکر آ رکھے مبارتی کپتان ورات کوہلی بھی پاکستانی ٹین کی شاندار پرفورمنس کے مطرف بولے پاکستان کی اچھی بولنگ کی وجہ سے سٹارٹ اچھا نہ لے سکے پہلے ہاف میں ہٹنگ آسان نہیں تھی تین وکٹیں جلدی گر جانے کے بعد کھیل مشکل ہو گیا دبائی سٹیڈیم میں پاکستان شاہین کا فتح پر ہلہ گلہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان ترانہ بھی گن گناتے رہے بھارتی مداہوں کے مو لٹک گئے افسردہ چہروں کے ساتھ سٹیڈیم سے نکلے پاکستانی ٹرکٹ کے دیوانے بھارتیوں کے دل بھی جلاتے رہے وزیراعظم عمران خان کے کرکٹ میچ جیتنے پر ٹیم اور قوم کو مبارک بات بابر آزم رزوان اور شاہی نافیدی کی پرفارمنس کی تاریخ سابق صدر عاصف الہزرداری کی جیت پر قومی ٹیم کو شاباش کہتے ہیں قوم کی دعاوں سے فتح ہوئی آرمی چیف کی بھی ٹیم کو کامیابی پر مبارک بات کہا قومی ٹیم نے بھارت کو بدترین شکست دی ناراض ارکان کا دباؤ کام کر گیا جام کمال نے وزارت اعلیٰ سے استیفہ دے دیا وزیراعظم بلوچستان کا استیفہ گورنر نے منظور کر لیا بلوچستان اسمبلی میں جام کمال کے خلاف تحریک ادمی اعتماد پر ووٹنگ آج ہونا تھی حکومت نے تحریک لبیک کے 350 کارکنان کو رہا کر دیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا کہ امید ہے معاہدے کے تحت مرید کے کو دونوں اطراف سے جلد کھول دیا جائے گا جڑما شہروں میں زندگی لوٹنے لگی اسلام آباد اور آولپنڈی کی سڑکوں پر کھڑے کنٹینرز ہٹا دیے گئے نا خوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے پولس کی بھاری نفری تائینات آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا معاشی تباہی اور مہنگائی کے ذریعے قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کا مجرم قرار دے دیا کہتے ہیں معاشی تباہی کی آگ پر مہنگائی تیل کا کام کر رہی ہے حکومت کا ایک ایک منٹ پاکستان کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچا رہا ہے حکومت کے جانے کا وقت آگیا ہے وزیراعظم عمران خان کی وفد کے ہمراہ سعودی دارالحکومت ریاض آمد ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے استقبال کیا وزیراعظم آج میڈل ایسٹ گرین انیشئیٹیف کانفرنس میں شرکت کریں گے مجھے اخصوص کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر غریبوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے کہا جاتا ہے دو وقت کی روٹی کے بجائے ایک وقت کی روٹی کھالو ایک روٹی کم کر دو دو روٹیاں کھانے کے بجائے ایک روٹی کھالو حکومتی اتحاد میں درارے پڑھنے لگیں اتحادی جماعتیں بھی گلے شکمے کرنے لگیں ایمکیم پاکستان کے بعد مسلمی قاف سندھ کے صدر بھی مہنگائی پر پھٹ پڑے تاریخ حسن کہتے ہیں کہ وزراء کا مہنگائی کے خلاف عملی اقدامات کے بجائے کم روٹی کھانے کا مشورہ شرمناک ہے موسم گرمہ پانچ ماہ کے چھٹیوں پر روانہ موسم سرما نے چار سنبھال لیا گرمی کے قاعدے قانون ختم کر لیں گیزر آن نکال لیں گرم کپڑے بنائیں گرم کھابے کیونکہ اب چلیں گے سرما کے ایس اوپیز کرے گا جو خلاف برزی جاڑے کی کھانا پڑے گی ہوا دوا خانوں کی موسیقی